اچھا یار یہ امام مسجد سات ہزار تنخواہ لینے والے کا راز پکڑا گیا اور یہ حافظ قرآن بھی پکڑا گیا کہ سات ہزار تنخواہ سے ہم سوچتے تھے کہ یار اس کی تنخواہ سات ہزار ہے اور یہ عمرہ بھی کر لیتا ہے اچھے سے اچھے مطلب ہے اس کے پاس بائیک ہے اور صاف سترے کپڑے ہیں محول اس کا صاف ہے بچے بھی اس کے ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کی گھر کا محول بھی صاف سترہ ہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ مہینے کی سات ہزار ہے تو اب پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے راز کیا تھا اور یہ حافظ قرآن کو ہم نے پکڑا کہ کس وجہ سے یہ اتنا امیر ہوتا چلا جا رہا تھا کہ یہ عمرہ بھی کر لیتا ہے صاف سترے لباس بھی پہنتا ہے اچھی بیگ بھی اس کے پاس ہے اور اس کی آمدنی ہم لوگ تو اس کو سات ہزار دیتے ہیں یا آٹھ ہزار دیتے ہیں کوئی زیادہ تو دس ہزار لیکن اتنی میگہی میں اس کے پاس سب کچھ ہے صاف سترہ لباس اور اس کے بچے سکول میں پڑتے ہیں ماشاءاللہ خود عمر کر لیتا ہے بی بھی اس کی عمرہ کر کے آئی ہے تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں تو پتہ چلا ہم نے اس کی ایک خوج لگئی تو پتہ چلا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بات کو مکمل سننا اگر بات اچھی لگے بھی کی چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حامیہ اور آپ سے رو اچھا دیکھیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے سارے انسانوں کی جو کمجابی ہے نا وہ دین میں رکھی ہے دوسری بات رزق بقدر مقدر ہے رزق اسمانوں سے اترتا ہے یہ سات ہزار لینے والے حافظ اور مولی کی جو ہم نے راز پکڑا ہم نے کھوج لگئی اس کے پیچھے کیا ہے کہاں سے اس کو پیسے اور ملتے ہیں یا کہاں سے یہ ڈاکے ڈالتا ہے کہ سات ہزار سے گھر کو بھی چلاتا ہے عمرہ بھی کر لیتا ہے اچھی بیک اس کے پاس اسکول میں اس کے بچے پڑھتے ہیں گھر کا محول سارا ٹھیک چل رہا ہے تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ خود دیندار بندہ ہے دوسرا کہ یہ سب سے بڑا کام کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے تعلیم و تعلم اللہ کے قرآن کی خدمت اللہ کے گھر کی خدمت مساجد کی خدمت لوگوں کو نماز سکھاتا ہے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لوگوں کے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے ماہ رمضان میں ہمیں قرآن سناتا ہے اللہ کے قرآن کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو ضائع نہیں کرتا اللہ پاک اس کے لئے رزق کے دروازے وہاں سے کھولتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا ہم جیسے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ سات ہزار تنخواہ سے ان کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ورنہ ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھانے والے کو سات ہزار دیتے ہیں اور کرکٹ سکھانے والے کو پانچ لاکھ دیتے ہیں یہ تو ہماری سوچ ہے یہ تو ہمارا کام ہے اور پھر ان سے ہمارا سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اچھی بیک ہے اچھا گھر ہے صاف سترہ لباس ہے تنخواہ تو آپ کی سات ہزار ہے شرم تو ہم میں آنی چاہیے کہ ہم سات ہزار تنخواہ دے کر ان سے سوال کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے س ہے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں اللہ پاک جس کو عزت اتا فرمائے کیوں کہ رزق کے خزانے اور رزق جو ہے اسمانوں سے اترتا ہے اس لئے اللہ پاک کا جو بندہ بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے دروازے اپنے کھول دیتا ہے یہ ایک شرم کی بات ہے کہ ہم ان کو ساتھ یا آٹھ ہزار تنخواہ دیتے ہیں اللہ پاک ان کے پردے رکھتا ہے اللہ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے اصل بات یہ باقی نہ نہ وہ چور ہوتے ہیں نہ وہ ڈاکو ہوتے ہیں نہ وہ کسی سے کچھ چھنتے ہیں صرف تقوی پر قرآن پڑھاتے ہیں اللہ پاک ان کو ضائع نہیں کرتا تو اس لئے میں نے اپنے دوستوں کہا کہ ہم تو ساتھ ازار ان کو دیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی خوبصورت گزر رہی ہے اچھا لباس صاف سترہ لباس اچھی بیگ عمرہ بھی کر لیتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو رزق ان کے لیے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا تو اس لئے میری بات اچھی لگی تو بھئی کی چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حامی ناصر اور اللہ حافظ